ہیلو بیوئرز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے بی جے پی بم بم بسپا بی دم کیا گل کھلائے گا سماج بادی پارٹی کانگریس کا انڈیا بلوک دوستو بھاجپا نے دوہجار چودے میں یوپی کی اسی میں سے اکتر سیٹیں بیالیس پرسنٹ بوٹ شیئر کے ساتھ جیتی تھی دو سیٹیں بھاجپا کی سائیوں کی در اپنا ذلے جیتی تھی دوہجار انیس میں بسپا سپا اور آر ایل ڈی نے مل کر بھاجپا کو ٹک کر دی تھی پھر بھی پارٹی نے باسٹ سیٹیں بڑے انتر سے جیت لی اور بوٹوں کی حصے داری بڑھ کر پچاس پرسنٹ ہو گئی دوہجار چوبیس میں بھاجپا دوہجار چودے سے بھی بہتر پرسنٹ کرنا چاہتی ہے رام مندر کا دکھاٹر نے ایک ایسا طروب کا اکہ ہے جس کے دم پر بھاجپا ببکشیوں کو پوری طرح چھت کرنے کی امید کر رہی ہے دوستو پارٹی نے جلدی کام کرنا شروع کر دیا ہے بھاجپا نے ان سیٹوں کی پہنچان کی ہے جو اس نے یوپی میں کبھی نہیں جیتی تھی اور جہاں دوہجار انیس میں ہار ملی تھی پارٹی شتنوں کے انسان دوہجار انیس میں جن سیٹوں پر بھاجپا کو ہار ملی تھی ان پر بسیج دھیان د اگر پارٹی نے راج میں اور بیس لاکھ مدداتہ جوڑے ہیں پارٹی ان سیٹوں پر امیدواری کی گھوشنا پہلے کرنے کی اوجنا بنا رہی ہے جن پر اس نے دوہجار انیس میں جیت درج نہیں کر پائی تھی ورنیتی حالی کے بدانسوا چناووں کے دوران پارٹی کے لیے کار کر رہی تھی اسی لئے اسے آگامی لوگ سوا میں دہورانا چاہتی ہے دوہجار بائیس میں اتر پردے بدانسوا چناو ہوئے تھے اس میں بھاجپا کی دو بارہ جیت کے بعد سوہل دے بھارتی س سماج پارٹی جیسی چھوٹی پارٹیاں بھی بھاجپا کی اور آکرشت ہوئی ہیں پی ایم موڈی اور انیبرشنیتاؤں کے کارکرم پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں بائیس جنوری کو موڈی رام مندر کا ادھگاٹن کریں گے پارٹی کر رہ کرتنا کو نردیش دیا گیا ہے کہ لوگ سوا چناو تک مندر ادھگاٹن کا اصطاہ بنائے رکھیں دوستو سماجبادی پارٹی کانگریس اور راستی لوگ دل سیٹ بٹوارے پر چرچہ میں ہیں سبی نے دوہجار بائی اس کا بدان سبا چناو ساتھ مل کر لڑا تھا لیکن بہاجپا اور مکہ منتری یوگی آدھتناس کے آگے ٹک نہیں پائے اس چناو میں سماجبادی پارٹی اپنا بوٹ دس سے بتیس پرسد بڑھا کر سب سے زیادہ فائدے میں رہی اسے دوہجار بارے میں بھی بتیس پرسد بوٹ نہیں ملے تھے جو اس نے بہومت حاصل کر سرکار بنائی تھی اسی پترسن کی بھالوت سپار یوپی کے پور مکہ منتری اکھلے سیادہ آگامی لوگ سوا چناووں میں انڈیا بلوک کے اگ دوستو دوہجار چودہ کے لوگ سوا چناو دراصل دوہجار ستہیس کے یوپی بدان سوا چناووں کا پریکٹس سیسن بھی ہے اکھلے اس نے کچھ مہتپون بدلاب کیے ہیں پارٹی پربکتہ اور بسلے سکھ سدیر پوار نے بتایا کہ سپا کو پچھلے ایک سال میں بہاجپا اور بسپا کی طرح کیڑا رادہارت پارٹی کے روپ میں سنگٹت کیا ہے اور اب وہ ایک عبچارک سنگٹن ہے انڈیا بلوک میں بسپا کی انپسلتی میں اکھلے شاہدب نے پیڈیے یعن اور بسپا کے مدداتوں کے بیچ پیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ساماج کی سمانتہ جاتیگت جنگڑنا اور بے روزگاری پارٹی کے افیان کا مکہ حصہ ہیں پارٹی برطمان میں امیدوار چین پر کام کر رہی ہے سربیکشن چل رہے ہیں اور اکھلے شاہدب بیکتیگت روپ سے اس پرکلیا کی نگرانی کر رہے ہیں دوہزار چار اور دوہزار انیس کے چناووں میں کرم سے پینتیس اور تیس سیٹ لوگ سوا جیتنے کے اپنے سنہرے دنوں کے بعد سپا نے پچھل اور رامپور اپ چناو میں ہار کے بعد پارٹی کے پاس لوگ سوا میں کیول تینسان صد ہیں دوستو یوپی میں کانگریس کے لیے لڑائی پرتش تھا کی ہے اس راج میں جہاں نہرو گاندی پر بار کی جڑے ہیں اور ان کے دو سب سے پرموک گڑھ ہیں وہاں پارٹی دوہزار انیس میں کیول ایک سیٹ ریبریلی ہی بچے پائی جبکہ دوسری سیٹ امیٹی حاصل سے نکل گئی یہاں راول گاندی کو بھاہج پانے تھا اس مرتی ایرانی نے اپمان جنک ہار کا مو دیکھنا پڑا دوہزار بائیس کے پچھلے بدان سوا چناو میں بھی کانگریس کا اکتر پردیس میں پتن جاری رہا پارٹی کیول دو پوائنٹ تین تین پرسنٹ بوٹ شیئر کے ساتھ کیول دو سیٹیں جیتی جبکہ پریانکہ گاندی پردیس مہا سچھے بنائے جانے سے پارٹی کو بہت امید ہے تھی اب بھلے ہی اور پسکنکوں کے سمرسن کا دعویٰ کر رہی ہے اور رنیتی گروپ سے چالیس پرسنٹ دلت مسلم بوٹوں کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیک لیکن اس کے لئے راج کے مدداتوں کے سامنے خود کو ایک مضبوط بکلپ کے روپ میں پھر سے اصطابت کر پانا ایک کچھن کام ہے کیونکہ جمین پر ان کی انپسدی لگوک سماپ تو چکی ہے اور بھاز پانے جمین ہی پکڑ بنا لی ہے سیٹوں کی سنکھیا کو انتم روپ دیا جانا باقی ہے اور پارٹی کی بھومکہ ایک سائق دلتک ہی سیمت دکھ رہی ہے دوستو دوہزار بائیس کے یوپی بدان سوا چناووں میں آر ایل ڈی میں پھر سے جان ڈال دی جو دوہزار چودہ دوہزار انیس کے لوگ سوا چناووں میں کوئی شیر جیتنے میں بھل رہنے کے بعد لگ بھگ گمنام ہو گئی تھی پارٹی دوہزار بائیس میں سپا کے ساتھ گھٹھنے میں لڑی اور تیتیس شیٹوں میں سے آٹھ شیر جیتنے میں کامیاب رہی بیسے تو یہ بہت چھوٹی جیت ہے لیکن پارٹی کی پچھلی پرستی کے مطابق یہ اچھی بڑھت مانی جائے گی سوابہ ویگروپ سے اس کا لکش لوگ سوا میں بھی جیت کا کھاتا کھولنا ہے آر ای لی کی چاہت اسٹیٹ پارٹی کا درجہ بھی باپس مانا ہے ان لکشوں کے لئے جین چودری کو اپنے جار سمدائے کے بوٹوں کو حاصل کرتے رہنا ہوگا دوستو اب تک انڈی اور انڈیا دونوں نے دوری بنا رکھنے والی بسپا دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناو میں اپنے گھٹتے بوٹ بینک کو روکنے کی کٹھن چنوٹی کا سامنا کرے گی دوہزار چودہ کے لوگ سوا چناو میں پارٹی کو ایک بھی شیٹ نہیں ملی تھی لیکن دوہزار انیس میں سماجبادی پار پارٹی اور آر ایڈی کے ساتھ گھٹ بندر میں اس نے دس سیٹیں جیتی لی تھی حالانکہ انشید جاتی کے مدداتہ بسپا کا مکہ آدھار بنے ہوئے ہیں لیکن پارٹی کے اندر میں ہی ایم بی سی جاتیوں کے لئے اسٹیپنی بوٹ کا تنج کسا جاتا ہے پارٹی کے ادھکانس پرمک چہرے جو اپنی جاتی خاص کر ایم بی سی کے بیچ لوگ پری ہیں پہلے ہی بسپا چھوڑ کر سپا میں شامل ہو چکے ہیں بسپا دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناو میں اتر پردیس کی اسیسی طور پر اچھا پدرسن کرنے کے لئے دو پرمک چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہے بسپا کے لئے سوا باوک ہے کہ پہلے اپنے انشید جاتی کے بوٹوں کو برقرار رکھے دوسرا کام ایم بی سی کے بیچ یوہ چہروں کی تلاز کرنا ہے حالانکہ برتمان راجنیت پرستی میں پارٹی کے لئے دونوں کام کٹھن ہیں مائبتی کا آکا سانند کو اپنا راجنیتی کترہ دکاری چننے کا فیصلہ اس پس روح سے انشید جاتیوں کے بیچ یوہ مدداتاں کو لبانے کا لقش ساتھنے کے لئے ہے پارٹی اپنے مولنس جاتی کے مدداتاں کو اپنے راجنیتی کبرودیوں سے بچانے کے لئے سنگرس کر رہی ہے راجور ساکھ کسینی اور نشاط جیسے ایم بی سی مدداتاں کو انڈیا اور انڈیا دونوں ہی کھیمے لبانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ اعداد شیئر کریں آپ لوگوں کا ب ڈیو پسند آ آز co